اسلام علیکم دیس از بکار عظیم فرام نور باف انجیننگ آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک پیلٹ مشین جو پانسو کلو فی گھنڈہ پروڈکشن کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس میں پچیس ہارچ پاور کی موٹر انسٹال ہے یہ پروفیشنل لیول پر کام کرنے کی مشین ہے اس وقت زیادہ نظر جو میٹریل چل رہا ہے یہ بائیوکات ہے اس میں گوبر شگرمٹ اور اس طرح کی کچھ چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کا یہ پیلٹ بنا کے محفوظ کیا جاتا ہے اور سپلائی کیا جاتا ہے اس مشین سے آپ اور بھی بہت ساری پروڈکٹس سے بنا سکتے ہیں لکڑی کا برادہ ہو آپ کا لکڑی کا چھلکہ ہو آپ کا بندہ اور دوڑی اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں گنے کا چھلکہ اس کا بھی پیلٹ بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں جانوروں کو دے سکتے ہیں منگپلی کے چھلکی کو استعمال ملایا جا سکتا ہے اس مشین کے ذریعے اور رائس پالش کو بھی استعمال ملایا جا سکتا ہے لکڑی کا جو پیلٹ بنتا ہے لکڑی کے برادے کا وہ اندن کے طور پر استعمال ہوتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے ریسورسز گھٹ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہمیں فیول چینج کرنا پڑے گا اور فیول کا یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو موجود چیزیں ہیں ان کو کارامت بنایا جا سکتے ہیں فیکٹریوں میں استعمال کریں گھروں میں استعمال کریں اس طرح سے استعمال کیا رہا سکتا ہے ریسورسز کو جو موجود ہیں اور آبادی میں اضافے کی ویرس سے دودھ اور گوشت میں کمی آ رہی ہے ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ونڈا ونڈا بہت استعمال میں ہے اور فیوچر میں اس کا استعمال اور بھی زیادہ بڑھنے والا ہے ونڈا بیسکلی کچھ قدرتی اور کچھ کیمیائی چیزوں کا میکچر ہوتا ہے یہ آپ کے جانوروں کو ایکسٹرا پروٹین دیتا ہے اور جانور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے گروہ کرتے ہیں گوشت والے جانور گوشت گروہ کرتے ہیں اور دودھ والے جانور دودھ زیادہ دیتے ہیں ونڈے کو پیلٹ فارم میں لانے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس کو پیلٹ فارم میں نہ لے کر آئے تو یہ تین سے چار دن میں میکسیم خراب ہو جاتا ہے اگر اسے پیلٹ فارم میں لے کر آئے تو اسے سات سے آٹھ دن میں بھی یہ کابل استعمال ہوتا ہے جانور اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جانور اسے مزہ لے کر کھاتے ہیں کچھر کچھر کر کے کھاتے ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے جانور کو جتنا کھانے میں مزہ آتا ہے اتنا وہ گروہ زیادہ کرتے ہیں دودھ زرادہ دیتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تینکیو